اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پنجاب یوٹیو پراپٹی چینل دوستو آج آپ کے لئے ستائی سے کڑ درائی زرفیز رحمانہ کے حاضر ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گا دوستو مکمل ویڈیو دیکھنی ہے اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو یہ کارپٹ روڈ ہے تو یہ روڈ بیرو وال سے آ رہا ہے اور جمال چوہ کو جا رہا ہے اس روڈ سے ہم نے اس کچھی سڑک پہ جانا ہے اور یہ تقریباً اس رکبے کا سفر بنے گا دو کلومیٹر اور اس کے اوپر ہم آپ کو وزر کروائیں گے جلتے ہیں اس رکبے کی طرف وزر کرتے ہیں دوستو اس وقت رکبے کے اوپر ہم آ چکے ہیں مکمل گندم کاش کی ہوئی ہے اور گندم فل اروج کے پکے روڈ سے ایک کلومیٹر فاصلہ اور آگے سولنگ آتا ہے سولنگ کو ایک اکڑ کی لائن یہ پانچ اکڑ یہاں ختم ہو جاتے ہیں اور آگے یہ رکبہ چورس ہو جاتا ہے گندم کی فصل نہیت اچھی شاندار یہ ایک حال ہے سرکاری نیری یہ ٹوٹل ستائیس اکڑ رکبہ ہے اور صرف یہ دو بندوں کے نام ہیں دونوں پائی ہیں دوستو اس کا جو نیری پانی ہے وہ اٹھارہ منٹ پار اکڑ کا پانی ہے سلانہ اور منگل والے دن اس کی غارہ بندی ہے اس وقت میں یہ سرکاری خال کے اوپر جا رہا ہوں یہ گندم کی فصل پاک چکی ہے کٹا ہی ہونے والی ہے اور کم از کم اس کی آوست ایوریج پچاس پچپن مان ہے پار اکڑ کی دوستو نیری پانی سلانہ اٹھارہ منٹ پار اکڑ کا منگل والے دن اس کی غارہ بندی ہے اس کا اپنا ذاتی دیرہ یا ٹرپین وغیرہ نہیں ہے فرد ملکیت کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے ڈسٹرک خانوال کا یہ رکبہ ہے اور خانوال سے اس کی جو مسافت ہے وہ سترہ کلومیٹر یا سولہ کلومیٹر اس کی بنے گی پکیوٹ زمین ہے میٹھا پانی ہے زیرہ زمین سامنے یہ عبادی ہے عبادی کے ساتھ ہے دوستو اس کی جو فائنل ڈیمانڈ ہے وہ ہے پچیس لاکھ پار اکڑ کی موقع کے اوپر بیٹھیں بیانے کے ساتھ تو انیس پیس کا فرق آ سکتا ہے اچھا رکبہ ہے دوستو ہما قسم پرابٹی کمرشل ذریع رکبہ جات کی سیل پرچیز کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں زیرہ تین سو آٹھ چھہاسی چتالی چار سو چار یہ سرکاری خال رکبہ کے درمیان سے آ رہا ہے ہوگا اسی طرف ہے یہ لائنڈ سولنگ کو ٹیچ کرتی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ رکبہ آپ کو پسند آئے گا اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے پان